بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں توشہ خانہ بہانہ کپتان نشانہ حکومت نے کپتان کے خلاف پہلا حملہ کر دیا جبکہ دوسری جانب کپتان کی طرف سے بھی جوابی حملے کی تیاری کر لی گئی زرداری اور نواز شریف بھی خطرے میں آگئے کیا حکومت کی جانب سے یو ٹرن لیتے ہوئے عمران خان کے خلاف کروائی جانے والی کاروائی کو مؤخر کیا جائے گا صورتحال کیا ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ڈی فیم کرنے کے لیے ایک بڑے ہی منظم پروپوگینڈے کے ذریعے انہیں عوام میں گندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی اور اس کا آغاز کر دیا گیا ہے انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان پر بیرون ملک سے ملنے والے قیمتی ہار کو فروخت کرنے کا الزام لگایا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک سے ملنے والا ہار مبینہ طور پر اٹھارہ کروڑ روپے میں فروخت کیا گیا جبکہ چند لاکھ روپے قومی خزانے میں جمع کروائے گئے ایف آئی اے نے پہلی مرتبہ بازابتہ کاروائی شروع کر دی ہے الزام یہ لگایا گیا کہ عمران خان نے بیرون ملک سے توفے میں ملنے والے قیمتی ہار کو فروخت کیا تھا اور ظلفی بخاری کی مدد سے لاہور کے جیولر کو فروخت کیا ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ہار کے حوالے سے جیولر کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اس کی مکمل تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان کے تین سابق حکمران ان میں توشہ خانہ سے غیر قانونی طور پر تہائف حاصل کرنے کے مقدمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی اور سابق صدر مملکت آصف علی زرداری بھی ان میں شامل ہیں تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف انکوائری لگتی ہے اور ان کے خلاف فیصلہ لینے کی کوشش کی جائے گی جو کہ زیادہ تر چانسز ہیں کہ مل ہی جائے گا کیونکہ اگر شریف خاندان عدالتوں سے انصاف لینا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں انصاف لینے سے روک نہیں سکتی فیصلے اپنے حق میں کروانے سے روک نہیں سکتی اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف لیا جاتا ہے تو آصف علی زرداری نواز شریف اور یوسف رضا گلانی کے خلاف جو معاملات کھلے تھے تو یہ معاملات بہت دور تک جائیں گے توشہ خانوں سے قیمتی کاروں سے متعلق بازابتہ خریداری نیب کا وہ خاص ریفرنس بن گیا ہے جس میں ملک کی دونوں بڑی جماعتوں پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے ملی بھگت گٹ جوڑ اور پارٹنرشپ کے الزامات آئید کیے ہوئے ہیں اور انہیں ایک ہی ریفرنس میں ملزم نامزد کر دیا گیا نیب کے ریفرنس میں یوسف رضا گلانی جب وزیراعظم تھے تو انہوں نے قوانین میں نرمی پیلا کر کے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو توشہ خانے سے گاڑیاں خریدنے کی اجازت دی تھی اتصاب عدالت نے حکومتی توشہ خانے سے توفے میں ملنے والی گاڑیوں کو غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر رکھے ہیں نیب کے ریفرنس کے مطابق آصف علی زرداری نے بطور صدر متحدہ عرب امراض سے توفے میں ملنے والی آرمڈ بی ایم ڈبلیو سیون ففٹی ایل آئی ٹو تھازنڈ فائی و لیکس جیپ ٹو تھازنڈ سیون اور لیبیا سے توفے میں ملنے والی بی ایم ڈبلیو سیون سکسٹی آل آئی ٹو تھازنڈ ایٹ توشہ خانے سے خریدی ہیں نیب نے دعویٰ کیا ہے کہ آصف علی زرداری نے ان قیمتی گاڑیوں کی قیمت منی لانڈرنگ والے جالی بینک اکاؤنٹ سے ادا کی ہے ریفرنس میں ان بینک اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں جن سے مبینہ طور پر آصف علی زرداری نے ادائیگیاں کی ہیں ریفرنس کے مطابق آصف زرداری نے گاڑیاں توشہ خانے میں جمع کرانے کی بجائے خود استعمال کر رہے ہیں انہوں نے عوامی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دی ہے ناظرین اکرام عمران خان کے خلاف یہ کیس کھلتا ہے تو پھر آصف زرداری اور نواز شریف پہلے ہی ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری پر ہیں آج ایک اور عجیب واقعہ پیش آیا ہے کہ شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز کی فائلیں نیب ہیڈ آفیس سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کو ناکام بنا دیا گیا تو آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو کلین کرنے کے لیے اور عمران خان کے خلاف محاضرائی کرنے کے لیے حکومت کس حد تک جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک کس حوالے سے کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئی ان ساری خبروں کا سورس زیادہ تر عمران مخالف جیو گروپ ہے جس کی جانب سے آج کل شہباز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے ایسے عجیب و غریب دعوے کیا جا رہے ہیں کہ دیکھنے والوں کی ہنسی چھوٹ جائے جیو نیوز نے خبر دی کہ شہباز شریف صبح سات بجے دفتر پہنچ گئے اور وزیراعظم ہاؤس کے عملے کی دوڑے لگ گئی جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے ذرائع کے حوالے سے جو خبر سامنے آئی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف آٹھ بجے دفتر پہنچ گئے یعنی جیو کی آپ گھرتیاں دیکھئے کہ انہوں نے شہباز شریف کو ایک گھنٹہ پہلے ہی آفیس پہنچا دیا ناظرین اکرام سربراہان مملکت کو دوست ممالک یا پھر ریاستوں کے دوروں کے دوران تحائف ملنا معمول کی بات ہے جس کا مقصد دوست ممالک کے درمیان جذبہ خیر سگالی اور تعلقات میں گرم جوشی کو فروغ دینا ہوتا ہے ان تحائف کو سنبھال کر رکھنے کا ہر ملک میں اپنا نظام اور طریقہ کار موجود ہے پاکستان میں کابینہ ڈیوین وہ ادارہ ہے جو پاکستانی سربراہان کو دوست ممالک کی جانب سے ملنے والے تحائف کا حساب کتاب رکھتا ہے اور یہ تحائف جہاں رکھے جاتی ہیں اس جگہ کو توشہ خانہ کہا جاتا ہے ماضی میں پاکستان کے بعد سربراہان کو اس وجہ سے بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ دوست ممالک سے ملنے والی بیش قیمت تحائف کو کوڑیوں کے داموں خرید کر اپنی ملکیت میں لے آئے تھے بلکہ پاکستان کے تین سابق حکمران بشمول نواز شریف یوسف رضا گلانی اور آسف علی زرداری کو توشہ خانہ سے اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی طور پر تحائف حاصل کرنے پر مقدمات کا بھی سامنا ہے اور نیب میں ان کے خلاف اس حوالے سے کیس زیر التباہ ہے وزیراعظم عمران خان جب حضب اختلاف میں تھے تو وہ حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانوں سے کم قیمت پر تحائف حاصل کرنے کو حدف تنقید بنایا کرتے تھے لیکن اب خود عمران خان کے خلاف توشہ خانے کے حوالے سے یہ کیس کھل گیا ہے اور پہلی بقیدہ انکوائری شروع ہو گئی ہے حکمرانوں کی جانب سے توشہ خانے میں جمع کروائے گئے تحائف حکومت کے بنائے ہوئے قواعد کے تحت ہی فروخت کیا جا سکتے ہیں اگر کوئی سربراہ مملکہ چاہے تو وہ ملنے والے کسی توفے کو مخصوص رقم ادا کر کے اپنے پاس رکھ سکتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا میں ایسے تحائف کی نلامی بھی کی جاتی ہے اور اس سے حاصل ہونے والا پیسہ ریاست کے خزانے میں جاتا ہے کابینہ ڈیویجن کے حکام کے مطابق یہ نلامی ہر سال ہونا ہوتی ہے لیکن چونکہ ایک برس کے دوران سربراہان مملکت اور گزراء کے دوروں کے دوران اتنے تحائف اکٹھے نہیں ہو پاتے کہ ہر سال نلامی کا انعقاد کیا جائے سربراہان مملکت اور وزراء کو ملنے والے تحائف کے توشہ خانے میں اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ کسی بھی بیرونی ملک کے دورے کے دوران وزارت خارجہ کے اہلکار اس توفے کا اندراج کرتے ہیں اور ملک واپسی پر ان کو توشہ خانے میں جمع کروا دیا جاتا ہے جس کے بعد ٹریڈ بینک سے بقیدہ اس کی مارکٹ ویلیو کا تعایون کروایا جاتا ہے اگر ان تحائف کی مالیت تیس ہزار روپے سے کم ہو تو وزیر اعظم صدر یا پھر وزیر یہ توفہ جو انہیں ملا ہوتا ہے یہ توفہ مفت لینے کی پیشکش کی جاتی ہے تاہم اگر توفے کی مالیت تیس ہزار سے زیادہ ہو تو اس توفے کی مالیت کا کچھ فیصد حصہ ادا کر کے اسے رکھا جا سکتا ہے اگر سربراہان مملکت یا وزراء یہ تحائف نہیں رکھتے تو پھر ان تحائف کی فیرست تیار کر کے انہیں توشہ قوانین کے مطابق سرکاری ملازمین اور فوج کے افسران کو نیلامی کے لیے پیش کیا جاتا ہے نیلامی کی قیمت کا تعایون دوبارہ ایف بی آر اور سٹیٹ بینک سے کروایا جاتا ہے اور ان میں سے چند اشیاں کی قیمت کی مارکٹ ویلیو سے کچھ کم رکھا جاتا ہے جبکہ چند ایسے تحائف جو کسی خاص سربراہ مملکت کی جانب سے ملے ہوں اس کی اہمیت اور عزازی مالیت کے تحت ان کی قیمت مارکٹ سے زیادہ رکھی جاتی ہے توشہ خانہ قوانین کے مطابق ان تحائف پر پہلا حق اسی کا ہوتا ہے جس کو یہ توفہ ملا ہوتا ہے اگر وہ اسے نہیں لیتے تو پھر سرکاری ملازمین اور فوجی اہلکاروں کے لیے نیلامی کی جاتی ہے اور اگر اس نیلامی میں جو اشیاں بچ جائیں تو انہیں عام عوام کے لیے نیلامی میں رکھ دیا جاتا ہے جو بھی فوجی یا سرکاری ملازم ان بیش قیمت اشیاں کو خریدتے ہیں انہیں اپنے ذرائع آمدن ڈیکلئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر لاغو ٹیکس بھی ادا کرنا ہوتا ہے گزشتہ حکومت میں یہی وزیر آزم جو کہ پنجاب کے وزیر آلہ تھے ان سے جب توشہ خانے کے حوالے سے معلومات مانگی گئی تو انہوں نے سخت ناپسندیدگی اور برہمی کا اظہار کیا تاہم توشہ خانے کی مکمل تفصیلات ان کو دینا ہی پڑی حکومت کی جانب سے ابھی تک کسی وزیر یا ترجمان نے اس پر تفسرہ نہیں کیا کہ آخر تہائف کی نیلامی کی تفصیلات فرام کرنے سے کون سے مفادات پر ضرب لگ سکتی ہے اب وہی شہباز شریف توشہ خانے کے معاملات کو دوبارہ اٹھا رہے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے ہیں کہ ان تمام معاملات کے اندر ان کے بڑے بھائی جان اور ان کے پارٹنر آسفلی زرداری بھی آئیں گے اب کپتان کے جانب سے ان تمام الزامات کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا لیکن یوں لگ رہا ہے کہ توشہ خانہ کے معاملات کھلے تو بہت سارے چہرے سامنے آئیں گے سابق حکمرانوں کی دھوتی بھی کھل جائے گی